بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکو شمین کالیجیٹ ریکارڈڈ بائی تارک عزیز مدر شارٹ سٹوری آف دا ویک جب بھی ہم کوئی اداس سٹوری سنتے ہیں تو ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں یہ بھی اسی طرح ہیں لیکن ایک سوال ہے آپ لوگوں سے ہم سب دکھ پہنچاتے ہیں اپنے ماں باپ کو لیکن اگر کوئی اور پہنچاتا ہے تو اس پر افسوس کرتے ہیں لیکن اپنے آپ کو نہیں دیکھتے کہ ہم نے کتنا دکھ دیا ہے اپنے ماں باپ کو سوال اس سٹوری آم گوئنگ تو ریڈ آؤٹ میری امی کی ایک آنکھ تھی میں ان سے بہت نفرت کرتا تھا وہ میرے لیے باعث شرمندگی تھی یہ کہانی میں نے سب سے پہلے ایک ورسپ پہ سنی تھی تو مجھے بہت پسند آئی تو اردو میں سنی تھی اس لیے شیئر کر رہا ہوں آپ لوگوں سے انگلیش میں میری امی کی ایک آنکھ تھی میں ان سے بہت نفرت کرتا تھا کیونکہ وہ میرے لیے باعث شرمندگی تھی وہ بچ طالب علم اور استادوں کے لیے کھانا بنا کر اپنی اپنے گھر کا خرچہ اٹھاتی تھی یعنی اپنے گھر کو چلانے کے لیے کھانا بنا کر طالب علم کو بیشتی تھی اور استادوں کو بیشتی تھی یہ اس دن کی بات ہے جب ابتدائی سکول کا وقت تھا ابتدائی میرے سکول کی ابتداء تھی یعنی میں بہت چھوٹا تھا جب وہ آئیں تھی مجھے ہیلو کہنے یعنی مجھ سے ملنے سلام کرنے مجھے دیکھنے تو میں شرمندہ ہو گیا تھا بہت بہت زیادہ شرمندہ ہو گیا تھا شرمندہ ہونے کے بعد کہتا ہے وہ میرے ساتھ کیسے کر سکتی ہیں یہ یعنی یہاں کیسے آ سکتی ہیں I ignore her میں نے انہیں نظر انداز کیا لیکن پھر بھی وہ میرے پاس آئی throw her hateful look and rain out ان کی طرف نفرس سے دیکھا اور وہاں سے بھاگ گیا the next day at school one of my classmates said اگلے ہی دن میرے ایک کلاس کے دوست نے کہا your mom only has one eye oh تمہاری امی کی ایک آنکھ ہے صرف سب سے پہلے کہانی میں ایک ماں تھی جو ایک آنکھ تھی جس کی ایک بچہ تھا جو اپنی ماں سے نفرت کرتا تھا اور وہ بہت زیادہ شرمندہ تھا شرمندہ ہوتا تھا اپنی ماں کی وجہ سے ایک دن اس کی ماں اس کے سکول اس سے ملنے آئی وہ بہت زیادہ شرمندہ ہوا اور کہنے لگا اپنے آپ سے یہ آپ کیسے کر سکتی ہیں انہیں نفر اگنور کیا نظرانداز کیا نفرت سے انہیں دیکھا اور بھاگ گیا اگلے دن جب سکول میں آیا تو اس کے دوست نے اس سے پوچھا اوہ تمہاری امی کی ایک آنکھ ہے مالی 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 باری کہتے ہیں دفن ہونے کو وہ کہتا ہے میرا دل چاہتا ہے زمین پھڑ جائے اور میں اس میں دفن ہو جاؤں اللہ میں اپنے آپ کو گم کرنا چاہتا ہوں میں اپنے آپ کو دفن کرنا چاہتا ہوں اور میں یہ بھی چاہتا ہوں میری امی دسپئر ہو جائیں دور ہو جائیں نظر سے دور ہو جائیں غائب ہو جائیں پہلے کہتا ہے میرا دل چاہتا ہے میں دفن ہو جاؤں کیونکہ میری امی میرے لئے باعث شرمندہ ہر کوئی مجھ پیستا ہے کہ میری امی کی ایک آنکھ ہے مجھے شرمندگی ہوتی ہے پھر کہتا ہے میں چاہتا ہوں میری امی میری آنکھوں سے دور ہو جائیں مجھ سے دور ہو جائیں میں نے ان کا سامنا کیا بہتا ہوں میری آنکھوں سے دور ہو جائیں امیری آنکھوں سے دور ہو جائیں بہت ہی نفرت بھری لائنس ہیں امیری آنکھوں سے دور ہو جائیں وہ بہت عظیم ہستی ہوتی ہے ماہی کیوں باپ بھی بہت عظیم ہستی ہوتا ہے یہ الفاظ ایک کہانی ہے بہت شاید حقیقت ہو everything is possible میری آنکھوں نے میری امی نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا میں نے ایک لمحہ بھی سوچا نہیں میں نے ایک لمحہ بھی اس بارے میں سوچا نہیں کہ میں نے کیا کہا یا کیا کہہ دیا میں نے اپنی ماں کو کہا تو مر کیوں نہیں جاتی اور اس نے آگے سے جواب نہیں دیا ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں سوچا کہ میں نے کیا کہا ہے because I was full of anger میں غصے میں بہت زیادہ بہت زیادہ غصے میں بھرا ہوا تھا I was oblivious oblivious to her feeling I was oblivious oblivious to her feeling اس کی صحیح پرنانسیشن I don't know oblivious یا oblivious oblivious so میں بہت زیادہ فراموش کر گیا تھا یا نظرانداس کر گیا تھا ان کے جذبات کو میں اپنی ماں کے جذبات کو نظرانداس کر گیا تھا I wanted out that house میں اس گھر سے چلا جانا چاہتا تھا have nothing to do with her اور کوئی سرکار کوئی تعلق کوئی سرکار یا کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا تھا ان سے so I studied real hard تو میں نے بہت محنت کی got chance to go to abroad اور مجھے موقع مل گیا بہار ملک جانے کے لئے پڑھنے کا then I got married پھر میری شادی ہو گئی I bought a house of my own میں نے اپنا خود کا گھر خریدا I had kids میرے بچے ہو گئے of my own میں اپنے I was happy with my life میں بہت خوش تھا اپنی زندگی سے my kids and the comfort مطمئن تھا اپنے بچے اور سب کچھ تھا میرے پاس luxuries تھی بچے تھے بیوی تھی ماں کو تو چھوڑ کے چلا گیا تھا then one day my mother came to visit me ایک دن میری امی میرے گھر آتی ہیں she hadn't seen me in years انہوں نے مجھے کافی عرصے سے دیکھا نہ تھا she did not even meet her grandchildren انہوں نے اپنے پوتوں کو بھی اب تک دیکھا نہ تھا when she stood by the door my children laugh at her جب وہ دروازے سے دروازے پر کھڑی تھی میرے بچے اس پر ہس رہے تھے and i yelled at her for coming our uninvited میں چیخا اس پر ان پر کہ وہ بغیر بن بلائے مہمان آئیں بغیر بلائے میرے گھر آئیں میں ان پر چیخا i scream at her زور سے چیخا اور چیختے ہوئے کہا how dare how dare you come to my house scare my children get out of here now تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر آنے کی اور میرے بچوں کو ڈرانے کی get out of here یہاں سے دفع ہو جاؤ وہ بندہ جس کی ماں تھی اس کو یہ الفاظ کہے گئے تھے تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر آنے کو ایک بچہ اپنی ماں سے کہتا ہے how dare you come to my house تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر آنے کی scare my children اور میرے بچوں کو ڈرانے کی get out of here یہاں سے دفع ہو جاؤ and this is my mother quietly answer oh i'm sorry اور آگے سے میری ماں جواب دیتی ہے خاموشی سے معذرت چاہتی ہوں I may have forgotten I have I may have forgotten the wrong address شاید میں غلط address پر آ گئی ہوں she she disappeared out of my sight out of sight وہ غائب ہو گئی میری نظر سے one day a letter regarded one day a letter regarded a school reunion school reunion سے مراد ہے جیسے دس پندرہ سال بعد پرانے بچوں کو بلائی جاتا تمام تو اس کو school reunion کہا جاتا ہے one day a letter regarding a school reunion came to my house دعوت آئی so i lied to my wife میں نے اپنی بی بی سے جھوٹ کہا i was going on business trip کہ میں بیزنس trip پہ جا رہا ہوں after the reunion school کی اپنے دوستوں کے ملنے کے بعد reunion کے بعد i went to old shack میں اس چھوپڑی میں چلا گیا جہاں میری ماں رہتی تھی just out of chiaricity تجسس میں بس وہاں تجسس کے عالم میں یا شوق کے عالم شوق میں وہاں چلا گیا میرے پڑوسی نے کہا وہ مر چکی ہے میرا ایک آنسو بھی بہا نہیں میری ماں کے مرنے پہ پڑوسی نے مجھے ایک لیٹر دیا جو تمہاری ماں چاہتی تھی تمہیں دینے کو دینے کے لیے ماں کا لیٹر ہے میرے پیارے بچے میرے پیارے مجھے کہ میں مجھے 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 بچے میرے خیال سے میں ہر وقت ہر وقت کے لیے میرے خیال سے ہر وقت کے لیے میں معذرت چاہتے ہوں ایک ماں بچے سے کہتی ہے میں معذرت چاہتی ہوں میں تمہارے گھر آئی اور بچوں کو ڈر آیا تمہارے بچوں کو ڈر آیا سکیر یور چھل رن ہوں مجھے سکیر مجھے یہ سن کر خوشی ہوئی ری آ رہے ری سکول کی ری یونی میں لیکن I may not able to even get out of the bed to see you لیکن میں اس قابل بھی نہیں کہ تمہیں دیکھ سکوں کیونکہ میں بیٹ سے بھی اٹھتی نہیں اٹھ نہیں سکتی I'm sorry میں معذرت چاہتے ہوں I was constant 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 embarrassment to you میں تمہارے لئے مستقل طور پہ شرمندہ بنی رہی when you were growing up جب تم بڑے ہو رہے تھے جب تم جوان ہو رہے تھے بچے سے تو میں تمہارے لئے شرمندہ ہوتی تم میری وجہ سے شرمندہ ہوتے رہے you know you see تم جانتے ہو when when you were very little جب تم بہت چھوٹے تھے you got into an accident تمہارا ایک accident ہوا and lost your eyes lost your eye اور تم اپنی آنکھ کھو چکے تھے as a mother ایک ماں کے طور پر I couldn't stand watching you میں تمہیں دیکھ نہیں سکتی تھی having to grow up with one eye ایک آنکھ سے بڑے سے چھوٹے سے بڑے ہوتے ہوئے ایک آنکھ ہو تمہاری یہ میں دیکھ نہیں سکتی تھی so I gave you mine I gave you mine تو میں نے اپنی آنکھیں تمہیں اپنی وہ آنکھ تمہیں دے دی I was so proud of my son مجھے بہت فخر تھا اپنے بیٹے پر who was seen a whole new world for me جو ایک نئی دنیا دیکھے گا میری نظر سے in my place میری جگہ with that eye اس آنکھ سے جو میں نے دی with all the loves to you بہت محبت کے ساتھ your mother تمہاری ماں this story is very fantastic in this story but the moral of this story when we shout our parents ہم اپنے ماباپ کو تنگ کرتے ہیں سناتے ہیں غصہ کرتے ہیں we don't feel embarrassed at that time ہم اس وقت شرمندگی محسوس نہیں کرتے جب ہم خود یہ کام کرتے ہیں but when anyone else did we think that is very bad it's ہم گالیاں دیتے ہیں اس شخص کو لیکن ہم کیا ہیں what are we who are we ہم کون ہیں we are also doing the same ہم بھی وہی کرتے ہیں جو دوسرے کر رہے ہیں but the way of doing wrong is different راستہ صرف الگ ہے ہم صرف ماباپ پہ چکتے بھی شاوٹ other one left their parents دوسرے چھوڑ جاتے ہیں so i hope you understand and try to love your parents and respect your parents and and give your love to them اپنا پیار انہیں دیں اور دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ take care پیاراستہ لگستہ